سینیٹر افنانو اور شیر افضل مروت کا گسا تھنڈا نہ ہوا ٹاک شو میں ہاتھا پائی کا معاملہ تھانے تک پہنچ گیا شیر افضل مروت کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ آپارہ میں درج ہوا سینیٹر افنانو اللہ نے اندراج مقدمہ کی درخواست دی تھی ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں سینیٹر افنانو اللہ اور شیر افضل مروت میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا سائفر کیس میں بڑی پیشرف چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار ایف آئیے نے چلان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع کروا دیا ایف آئیے کی ملزمان کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استعدا اسد عمر کا نام ملزمان کی فہرست میں موجود نہیں ذرائع کے مطابق سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان ایف آئیے کے مضبوط گواہ بن گئے آزم خان کا بیان چلان کے ساتھ منسلک سیکیٹری اور ایڈیشنل سیکیٹری خارجہ سمیت اٹھائیس گواہوں کی فہرست عدالت میں جمع چلان کے مطلب میں کہا گیا چیرمن پی ٹی آئی نے سائفر پاس رکھ کر سٹریٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا عوام کو مہنگائی مہنگے بلوں سے نجات کی زمانت نواز شریف ہیں مریم نواز کہتی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے نوجوان کے روشن مستقبل اور ترقی کا عظام نواز شریف ہیں قوم کے خوابوں کی تعبیر نواز شریف ہے نواز شریف قوم کو متحد کرے گا مسلم لیگ نون پنجاب کا اجلاس نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی اور استقبال پر مشاورت ہوئی قومی اور شبائی اسمبلیوں کے 20 فیصد سے زائد مجووزہ حلقوں کی آبادی میں کمی بیشی کی شرعہ 10 فیصد کی خانونی حد سے متجاوز فافین نے الیکشن کمیشن کی فہرشت میں شامل 180 ہلقوں کی نشاندہ ہی کر دی فافین کے مطابق الیکشن کمیشن مجووزہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات مخامی سطح پر وصول کرنے کا احتمام کرے الیکشن کمیشن ادارہ شماریات کو آبادی کے تفصیلی عداد و شمار جاری کرنے کی ہدایت کرے نگرہ حکومت میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتے ایف بی آر نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا آن لائن اجلاس میں ڈیٹا شیئر کر دیا گیا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار ایف بی آر کا نیا ٹیکس لگائے بغیر حدف حاصل کرنے کا دعویٰ انٹرنیشنل مانریٹرنگ فنڈ کو اکتوبر کے پہلے ہفتے معاشری کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا ورلڈ کپ کا پہلا امتحان شاہین ناکام ہو گئے وارم اپ میچ میں نیوزیلینڈ نے پانچ وکٹوں سے ہرا دیا پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے تین سو پینتالیس ٹرنس بنائے محمد رزوان نے چورانوے گیندوں پر سینچری مکمل کی نیوزیلینڈ نے حدف چوالیس میں اوور میں باس آنی پورا کیا کپتان بابر آسم کہتے ہیں آئندہ میچ میں غلطیوں پر کابو پانے کی کوشش کریں گے بھارت کی پچھز اچھی ہیں میچ دلچسپ ہوں گے پی سی بی کا آئی سی سی سے وارڈ کپ کی ویزا پالیس پر ایکشن لینے کا مطالبہ پی سی بی نے آئی سی سی کو خط لکھ دیا پی سی بی نے شائکین اور صحافیوں کے ویزے کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا پی سی بی نے آئی سی سی حکام سے معاملہ جلد حل کروانے کا کہا ہے ایشین گیمز کے سکوچ ٹیم ایونٹ فائنل میں پاکستان کو شکست بھارت نے سنسنی کے اس مقابلے کے بعد پاکستان کو ہرا دیا بھارت نے پاکستان کو دو ایک سے ہرا کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا پاکستان ایشین گیمز میں دوسرا میڈل حاصل کر لیا پاکستانی سکوچ ٹیم کو سلور میڈل ملے گا توہینے الیکشن کمیشن کارروائی کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سمات کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا تین رکنی بینچ تشکیل چار اکتوبر کو سمات کرے گا جسٹس آلیا نیلم بینچ کی سروراہی کریں گی چیئرمین پی ٹی آئی نے توہینے الیکشن کمیشن کی کارروائی کو چیلنج کر رکھا ہے خاور مانیکہ کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ چیلنج اوکارا کے سیشن جج کے چھوٹی پر ہونے کے باعث سمات نہ ہو سکی دو اکتوبر کو درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی ملزم کو انٹی کرپشن نے حراست میں لے رکھا ہے پنجاب نے آشوبے چشم کے وار جاری کیسز میں بڑا اضافہ چوبیس کھنٹے کے دوران دس ہزار سے زائد مریض سامنے آگئے لہور میں چار سو باون نئے مریض ریپورٹ سوبے کے تمام سرکاری اسپتالوں میں آئیس سرجنٹس کو الارٹ رہنے کی ہدایت سرکاری اسپتال میں آنے والا ہر مریض ہمارے لیے وی آئی پی ہے نگرہ وزیر سہر ڈاکٹر جعوید اکرم کہتے ہیں سہت سہولت پرگرام کے تحت عوام کو بلا تاتل سہولت دی جا رہی ہے عوام کو سہت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں سیکرٹری سہت علی جان خان نے کہا پنجاب کے کسی سرکاری اسپتال میں عدویات کی کمی نہیں ہونی چاہیے پنجاب میں ڈینگی بے کابو چوبیس کھنٹے کے دوران صوبے میں ایک سو اکیس مریض ریپورٹ لاہور میں چالیس نئے مریض سامنے آئے راولپنڈی میں چالیس نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی سیکرٹری ہیلتھ کے مطابق رامہ سال پنجاب میں چار ہزار تین سو پانچ کیسز ریپورٹ ہو چکے مفت گیس استعمال کرنے والوں کے گرش شکنجہ سخت ملک پھر میں ایک سو اٹھتر کنیکشنز منقطع کر دیئے گئے سب سے زیادہ مردان میں پچھتر سارفین کی سپلائے بند کی گئی چول لاکھ سے زائد کے جرمانے کر دیئے گئے نگران وزیرالہ پنجاب کا مختلف تھانوں کا دورہ تھانہ فیکٹری ایریا، شیخ اپورا اور تھانہ شفیق آباد بند روڈ کا معاینہ کیا موسی نقوی موبائل چوری کی ایف آئی آر درج نہ ہونے پر برہم ایس ایچو کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم کہا مقدمے میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں سندھ کے نیجی سکولز میں دس فیصد بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی نگران وزیرالہ سندھ کی عمل درامت کے لیے ایک ہفتے کی محلت جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر کا ایکٹ کے نفاس کے لیے سیکرٹی تعلیم کو خط نگران وزیرالہ کا کہنا ہے قانون دوہسار تیرہ سے نافذ العمل نیجی سکولز قانون کی کھلی خیلاخ فرزی کر رہی ہیں میئر کراچی نے چڑیا گھر میں عالمی میار کے ایکوئریم کا افتتاہ کر دیا میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وحاب نے کہا کراچی میں کچھرے کا مسئلہ حل کریں گے شہر کی منفی چیزوں کو مصبت میں بدل نہ ہوگا کچھرے سے بجلی اور گیس پیدا کرنے کے منصوبے سے آگاہ کر دیا کیپی میں خواتین کے لیے پاکستان آرمی کی جانب سے سیمپوزیم کا انعقاد خواتین کے حالات کو بہتر بنانا سیمپوزیم کا بنیادی مقصد دفاتر میں حراسہ کرنے اور تنخواہوں میں کمی کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی مسائل حل کرنے کے لیے مضبوط اور منظم قوانین بنانے کی تجویز پیش پاک فوج نے املی قدمات کی یقین دہانی کرائی موسیقی